اگرہ کروں گا کہ وہ کرانتی ذرا میرٹ کی جنتہ کا سمبودن کرنے کا قصد کریں مانی پردان منطری جی پسٹی بھی یو پی کے کونے کونے سے میرٹ ہاپور بجنور مجفر نگر باگپت گاجی آباد نویڑا سمیت پورے پسٹیمی اتر پدیش سے یہاں پدھارے آپ سبھی بہنوں بھائیوں کو میرا پرنام دلی ہی نہیں دنیا کا میڑیا پورا پسٹیم اتر دکھین جسے بھی 2019 کا جنا دیش دیکھنا ہو وہ اس جنسلا آپ کو دیکھ سکتا ہے بھارت من بنا چکا ہے بھارت کے 130 کروڑ لوگ من بنا چکے ہیں دیش میں پھر ایک بار بننے جا رہی ہے اس وصال سنکھیا میں پدھارنے کے لیے میں آپ سبھی کا بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیک کائر کرتا ایک ایک بھوٹ کا انتجام دیکھنے والے اپنے ساتھی کا رضی پوروک آبھار بیقت کرتا ہوں ساتھیوں 2019 کے چناو ابھیان کی شروعات میرے سے ہی شروع کرنے کے پیچھے ایک بجے ہے 2019 کا یہ چناو ہر دیش واسوی کی آکانکشا مجبود بھارت کے سپنے سے جڑا چناو ہے وہی سپنا وہی آکانکشا جس میں جسے دل میں لیے 1857 اسی میرر چھتر میں سوطنترتا کے آندولن کا پہلا بگل پھوکا گیا تھا اسی گورو سالی پرمپرہ کو نبھانے والے سکمہ کے نقسلی حملے میں شہید شوبیت شرما اور پلواما میں شہید عجی کمار جی کو میں ایک بار پھر اپنی سردھانجلی ارپیت کرتا ہوں ہم سب کے آدھڑنیا چودری چرنسی جی کو بھی میں نمن کرتا ہوں چودری چرنسی جی نے دیش کے لیے مہتوپن یوگدان دیا چودری صاحب دیش کے ان سپتوں میں سے ہیں جنہوں نے دیش کی راجنیتی کو کھیت کھلیہان اور کسان پر دھیان دینے کے لیے مجبور کیا ساتھیوں پانچ برس پہلے جب میں نے آپ سبھی سے آسیرواد مانگا تھا تو آپ نے بھرپور پیار دیا تھا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے پیار کو آپ کے آسیرواد کو میں بیاج سہیت لوٹاؤں گا اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ جو کام کیا ہے اُس کا حساب بھی دوں گا اور ہاں اپنا حساب دوں گا ساتھ ساتھ دوسروں کا حساب بھی لوں گا یہ دونوں کام ساتھ ساتھ چلنے والے ہیں اور تب ہی تو ہوگا حساب پرابر اور آپ تو جانتے ہیں میں چوکیدار ہوں اور چوکیدار کبھی نائنسا بھی نہیں کرتا ہے حساب ہوگا انتے پوچھوں گا کہ جب آپ شرکار میں تھے جب دیش کے لوگوں نے آپ لوگوں پر بھروسہ کیا تھا تو آپ ناکام کیوں رہے کیوں دیش کا بھروسہ توڑا ساتھوں تو دوسری طرف دسکوں تک فیصلے ٹان لے والا اتحاس موجود ہے ایک طرف نئے بھارت کے سانسکار ہے اور دوسری طرف بہنشباد اور پرستہ چار کا بول بالا ہے ایک طرف دمدار چوکیدار ہے اور دوسری طرف داگداروں کی بھرمار ہے ساتھیوں ہمارا بیجن نئے بھارت کا ہے ایسے بھارت کا جو اپنے گوروشالی عطیق کے انوروپ ہی بیبوشالی ہوگا ایک ایسا نیا بھارت جس کی نئی پہچان ہوگی جہاں سرکشہ سمردھی اور سممان کے سانسکار ہوں گے سرکشہ دیش کے دشمنوں سے سرکشہ آتنگواد سے سرکشہ گنڈا گردی سے سرکشہ برشتا چاریوں سے سرکشہ بیماری سے سمردھی سادھنوں اور سمسادھنوں کی سمردھی جعان اور بجعان کی سمردھی سانسکریتی اور بیچار کی سمردھی ہمارے آچار اور بیہوار کی اور جب میں سممان کی بات کرتا ہوں تو سممان سرم کا سممان کام کا سممان بیٹیوں کا سممان سممان ہر برگ کا سممان دیش کے مان کا ابھیمان کا بھائیو اور بہنوں اس دیش نے صرف مارے لگانے والی سرکاریں بہت دیکھی ہے لیکن پہلی بار ایسی نرنہ ایک سرکار بھی دیکھ رہا ہے جو اپنے سنکلپ کو صد کرنا جانتی ہے جمین ہو آسمان ہو یا پھر انتری سرجیکل سٹرائک کا ساہت آپ کے چوکیدار کی سرکار نے دکھایا چار دسک سے چالیس سال سے ہمارے سائنی ون رینک ون پینشن مانگ رہے تھے اس کو پورا کرنے کا کام بھی اسی چوکیدار نے کیا دیش کے 12 کروڑ کی سہن پریباروں کو 75 کروڑ روپیے کی سیدھی وارس مدد کا کام بھی اسی چوکیدار نے کیا دیش کے لگ پچاس کروڑ گریب پریب پریباروں کو ہر برش پانچ لاک روپیے تک کے مفت علاج کی بیوستہ بھی ہماری سرکار نے کی دیش 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 میں بینک نہیں ہے گاؤں کا آدمی کیا کرے گا بودھ بودھ جائے گا تو وہ EVM پر کمل کے نشان پر انگلی دبانے سے پہلے بکاس کی تصویر کو لے کر کے جانے والا ہے ساتھیوں آپ کے چوکیدار کی سرکار نے جو حاشل کیا ہے وہ تب اور ساب ہو جائے گا جب 2014 سے پہلے کے بھارت یعنی آپ کے اس چوکیدار کے آنے سے پہلے کی ستیتی سے جب آپ پلنا کریں گے جرہ ایک بار ان پرانے دنوں کو جرہ یاد کریے اور مجھے بتائیے ان مہا ملاوٹی لوگوں کی سرکار جب دلی میں تھی تب دیش میں آئے دن بم دھما کے ہوتے تھے کی نہیں ہوتے تھے میں دوبارہ پوچھو جب یہ مہا ملاوٹی لوگ بیٹھے تھے دلی سرکار میں تب آئے دن دیش میں الگ الگ کونے میں بم دھما کے ہوتے تھے کھ نہیں ہوتے تھے یہ مہا ملاوٹی آتنکیوں کو سورکشان دیتے تھے کھ نہیں دیتے تھے یہ آتنکیوں کی بھی جات اور ان کی پہچان دیکھتے تھے کھ نہیں دیکھتے تھے اس کے آدھار پہ تائے کرتے تھے کہ آتنکی کو بچانا ہے یا سجاد دینی ہے بتائیے بھائیو ایسا ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا مجھے بتایا گیا ہے کہ ہاں میرٹ میں جو ویرودی دولوں کے امیدوار ہیں انہوں نے آتنگ وادیوں کے لیے کروڑوں روپیے کے انعام تک کا اعلان کر دیا تھا یاد ہے نا آتنگ وادیوں کو کروڑوں کا انعام سوچئے مہا ملاوٹ کی یہ لوگ کس حد تک جا سکتے ہیں یہ مہا ملاوٹ لوگ برسٹ اچاریوں کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے بھائی یہ لوگ برسٹ اچاریوں کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے مہا ملاوٹ کے راج میں بیٹیوں کو انسام ملتا تھا کیا میرٹ والے تو برابر جانتے ہیں کیا بیٹیوں کو انسام ملتا تھا کیا ان کی سرکار میں گنڈے اور بدما بے لگام تھے کیا ایسی مہا ملاوٹ کے ہاتھ میں دیش سرکشت رہے گا دیش سرکشت رہے گا دیش سرکشت رہے گا پاکستان میں آتنکیوں کو گھر میں گز کر کیوں مارا یہ مودی نے آتنکیوں کے ہڈے کو نص کیا رہے ہیں ساتھیوں ایک گمبیر بات کیوں اور آپ کا دھیان دلانا چاہتا ہوں دیش کو ہندوستان کے ہیرو چاہیے یا پاکستان کے ہندوستان کے ہیرو چاہیے یا پاکستان کے میرے پیارے دیش وات میں 130 کروڑ دیش وات سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہمیں سبوت چاہیے کہ ہمیں سبوت چاہیے میرے دیش کے سبوت یہی میرے دیش کا سب سے بڑا سبوت ہے جو سبوت مانگتے ہیں وہ سبوت کو للکار تے ہیں ساتھیوں 26 پھروری کی وہ تاریخ جس کے بارے میں سوچ کر بھی آتن کے سر پرست کی رو کام پر ہی ہے لیکن پل بھر کے لیے سوچ میرے 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 سوچ سوچ چیئے کہ 26 پھروری کو ہمارے دیش کے بیر سائنی کو نے پرا کرم کیا بھر اگر اگر میں تھوڑی سی بھی گڑ بڑ ہو جاتی تو کیا ہوتا تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جاتا تیہ لوگ میرے ساتھ کیا کرتے پوطلے جلاتے کہ نہیں جلاتے مجھے نوش ڈالتے کہ نہیں ڈالتے میرا اسطھیبہ مانگتے کہ نہیں مانگتے کالے ڈنڈے نکالتے کہ نہیں نکالتے دنیا بھر کی گالیاں دیتے کہ نہیں دیتے بھائیو بھانو آپ بتائیے یہ کوئی چوپ نہیں بیٹھتے اور اگر ایسا ہوتا تو سارا دوست کس کو دیتے کس کو دیتے موڈی کوئی دیتے نا دیتے کہ نہیں دیتے بھائیو اور بہنو آپ آسوست رہیے میں دیتے لیے اپنا سب کچھ داؤں پر لگانے کے لیے تیار رہنے والا بیٹھتے ہوں کوئی بھی راج ریتی دباؤ کوئی بھی آنت راش دباؤ آپ کے چوکیدار کو ڈگا نہیں پائے گا اور نہیں کوئی چوکیدار کو ڈنا پائے گا ڈنا 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 دیش کے سرکشا ہیتوں سے کھلوار کیا ہے ہماری وائیو سے نا نیا لڑا کو بیمان مانگ رہی تھی ان کی سرکار فیسلے ٹالتی رہی بیبان ہاتھ سے ہوتے رہے ان کی سرکار فیسلے کو ٹالتی رہی ہمارے جوان بولیٹ پروف جیکیڈ مانگ رہے تھی ان کی سرکار اس فیسلے کو بھی ٹالتی رہی آتن کی حملے میں نقص حملوں میں ہمارے جوان سہید ہوتے رہے ان کی سرکار فیسلے کو ٹالتی رہی ہمارے بیجیانک انترکش میں سیٹیلائٹ کو مار گرنے کی پریشن کی مانگ کر رہے ان کی سرکار نے یہ فیسلہ بھی ٹال دیا 21 صدی کے بھارت کو مجبوط بنا لے دیش کی سرکش کے لیے یہ فیسلہ بہت پہلے لیا جانا چاہیے تھا لیکن یہ فیسلہ بھی ٹالا جاتا رہا بھائی اور بہنوں یہ لوگ بھارت کو ہمیشہ کمجور بنا کر رکھنا چاہتے ہیں میں ان سے جاننا چاہتا ہوں کہ کس کے اسامر پر کس کو فائدہ پہنچانے کے لیے آپ لوگ ایسا ڈنمول روی اپناتے رہے ساتھ چاہتے ہیں ان لوگوں کی راجنیتی تب ہی چلتی ہے جب دیش کمجور رہے جب دیش کو یہ لوگ بنتے رہے سماج میں دیواریں ہو کھائی ہو یہ صرف اپنا اور اپنے پریوار کا سوارت دیکھتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس یہ ان کو منجور نہیں ہے اور اس لیے کس میر سے کنیا کماری تک بہن شباد اور برستہ چار کی مہا ملاوٹ کرنے والے دل آج آپ کے چوکی دار سے پریشان ہے اپنا برستہ چار جاری رکھنے کے لیے یہ سبھی یہاں یوپی میں بھی ایک جوٹ ہو گئے ہیں اب سوچ یہ جس پارٹی کے نیتاؤں کو جس پارٹی کے نیتاؤں کو جیل پیچنے کے لیے بہن جی نے جیون کے دو دسک لگا دیئے اب اس سے انہوں نے ہاتھ ملا لیا جس دل کے نیتا بہن جی کو گیس ہاؤس میں بھی ختم کر دینا چاہتے تھے اب وہ ان کے ساتھ ہی بن گئے اور یوپی میں تو سب کچھ اتنی جلدی جلدی ہو رہا ہے کہ پوچھئے ہی مت جلدی پیچھلے چناؤ میں دو لڑکوں کا کھل دیکھا یہ دو لڑکوں سے بو بو تک پہنچنے میں جو جو تیجی دکھائی گئی ہے بڑی گجب ہے جی بھائی اور بہنوں ان لوگوں کے لیے سبتہ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نارہ بنا رکھا تھا یوپی کو لٹو باری باری اسی نارے پر یہ لوگ برسوں تک چلتے رہے لیکن سال 2014 میں اور پھر 2017 میں یوپی کے لوگ انہیں دکھا چکے ہیں کہ اتر پدیش کو جاتیوں میں باٹنے کی کوشش اب سفل نہیں ہوگی سب لوگ جان گئے ہیں کہ دائیس بچے گا تبھی تو سبھی سماج بھی بچیں گے اس لیے اس بار بھی یوپی کی جنتہ کا فاصلہ 2014 اور 2017 کے چناؤ اُس سے بھی زیادہ شاندار آنے والا ہے اور میرے بھائیو بھینو یہ یاد رکھئے بار بدلنے سے دکانے نہیں بدلتی ایسے ہی لوگوں کے دباؤ میں مسلم محلاؤں کو ووٹ دینے کے لئے بہار نہیں نکلنے دیا گیا میں ہر مدداتا سے آگرہ کروں گا کتنا بھی دباؤ ہو آپ کے ووٹ کے عدیقار کو جانے مت دیجئے ہندو ہو مسلمان ہو بھائی ہو بیل ہو یو ہو شہری ہو گرامی ہو ہر کسی نے ووٹ کرنا چاہئے اور اس لئے جو آپ پر تیچار کرتے ہیں ان کے خلاب اتیا چار کرتے ہیں ان کے خلاب ان کی حرکتوں کو ان کے بیانوں کو آپ بھولے نہیں انہیں سجا دینے کے لیے 11 اپریل کو اپنے گھر سے ضرور بہار نکلے بھائی اور بہنوں آپ سبھی ساکچی ہے کی کیسے انہوں نے ایوپی کے نو جوانوں کو بھی دو کھا دیا بھرتی کے نام پر تھگا ہے میرے سہی یوپی کے ہزار نو جوانوں کا بھوی کیسے کارڈ کچری کی پھائیلوں پر دبا دیا گیا میں بتائی دوں گا یوگی جی کو ان کی ٹیم کو انہوں نے ان مہا میرا ویڈی لوگوں کے پاپ سے بھار مکال لے کا پریانس کیا اب جو بھرتیاں ہو رہی ہے اس سے پس چیم بھوی پی کے ہزار یواز ساتھیوں کو لاب ہو رہا ہے ساتھیوں یہ حصتی تھی گنہ کسانوں کی تھی مد بھولیے بسپا کے ساتھن میں پردیش کی چینی میلوں کو اپنے کاروباریوں کو اونے پونے دام پر بیچ دیا گیا تھا بیچ تھا نہیں بیچ تھا مد بھولیے سماج بازی پارٹی کے شاہسن میں گنہ کسانوں کو اپنا ہی پیسہ پانے کے لیے اپ مانی ہو نا پڑتا تھا لنبا انتجار کرنا پڑتا تھا ساتھیوں حالت یہ تھی کہ سپا کی سرکار نے گنہ کسانوں کا 35000 کروڑ روپے سے زیادہ کا بکایا یوگی جی کی لیے چھوڑ دیا تھا اس کا قریب پورا بھوکتان ہو چکا ہے اس کے بعد پیرائی ستروں کا بھی 22000 کروڑ کا بھوکتان ہو چکا ہے اتر پردیش میں تو ان مہا ملعاوٹی دلو والی سرکاروں نے حال کر رکھا تھا کہ گنہ کسان ایک سال گنہ بیچتا تھا اور اس کا بھوکتان اسے کبھی ایک سال بعد تو کبھی دو سال بعد مل رہا تھا اب بھاجپا کی سرکار میں ایک سال کا پیسہ اسی سال مل رہا ہے مجھے پتا ہے کہ ابھی گنہ کسانوں کا بکایا ہے پر میں آپ کو بھروسہ دلاتا ہوں کہ آپ کی ایک ایک پائی دلائی جائے گی یہاں پر ہمارے مکہ منتری یوگی جی ہے وہ آپ کی ایک ایک پائی دلائیں گے اور بہت جلد دلائیں گے بھائی اور بہنوں دیش کا کسان ہمارے لئے اند آتا ہے کسانوں کے لئے ایتیاسی قدام ہماری سرکار نے اٹھائے دکہ سو دسکوں سے لاغت کا ڈیڑھ گنا سمرت ملی دینے کی مانگ آپ سبھی کی رہی ہے اس کو بھی ہم نے پورا کر لیا ہے یہاں آئے انیک کسان ساتھیوں کو بھی پی ایم کسان سممان نتی کی پہلی کی شیدے بینک خاتے باب تک مل چکی ہے جن کو نہیں ملی ہے اس کے خاتے میں بھی بہت جل پہلی کی پہنچ جائے گی اب تو دوسری کی کا سمائے بھی آ گیا ہے اسی طرح سان میں تین بار ہر فصل سے پہلے چھوٹے کسانوں کو ہر ورش یہ مدد ملتی رہے گی یو پی کے دو کروڑ چہدی کسان پریواروں کو ہر ورش یہ لاب ملنے والا ہے ساتھیوں میرد اور پسیمی یو پی میں کسانوں کے لیے یہاں کے انہوں جوانوں کے لیے کام گاروں کے لیے ایک اور بہت بڑا کام ہوا ہے یہ کام ہوا ہے کنیکٹیویٹی کا میرد ریجن میں سامل کر لیا گیا تھا پر یہاں کی ستھی کیا تھی یہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں بھائی اور بہنو 2014 کے بعد ہم نے اس پورے خیتر کو تیز اور آدھولی کی آتا یاد سے جوڑنے کا بیڑا اٹھایا کچھ دن پہلے ہی دیش کے پہلے ریجنل میرڈ اور ڈلی کے بیٹ میں میٹرو ریل جیسا سیسٹم بن جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ڈلی سے میرڈ کو جوڑنے والے آدھول ہائیوے کا کام بھی پورا ہونے کو ہو ہے ان تمام سبیداؤں سے یہاں سے ڈلی کی دوری قریب قریب ایک ہی گھنٹا رہ جائے گی اس کے علاوہ میرڈ سے پریاغ راج تک گنگا ایک پریس میں سمیت تمام سڑک اور ہائیوے پروژیک پورے پسٹی میں اتر پردیش پہ تیار ہو رہے ہیں میرڈ کو ہائیوے اور ریلیوے کے ساتھ ہی ایر وے کنیکٹی بیٹی کے جریے دیش کے ہوائی نقصے پر لائے جا رہا اڈانی ہوجنا کے انترگر ایرپورٹ اور میرڈ میں پاسپورٹ کے اندر کی ساپنا کا لاب بھی میرڈ کی لوگوں اور یہاں کے ادیوگوں کو ملنے جا رہا ساتھ یہاں کے لوگوں کا جیون آسان بنانے والے یہاں کی سپورٹ انڈسٹری کو مجھے چٹھی لگی ہوتی کہ میرڈ میں یہ کام کرنا ہے اس سڑک کو بنایا جانا ہے لیکن انہوں نے ایسا کبھی نہیں کیا مجھے خوشی ہوتی اگر اخیلیج جی نے گریبوں کے گھر کا مددہ اٹھایا ہوتا گیس کا سلنڈر ادھق سے ادھق لوگوں تک پہنچ چاہے اس کو لے کر ٹیلی فون کیا ہوتا چٹھی لکھی ہوتی مجھے خوشی ہوتی اگر چوزری عجید سینجی کسانوں کی سمجھ لے کر کبھی میرے پاس آتے مجھ سے چرچا کرتے اپنے سجاؤ بتاتے لیکن ان کی منسہ تو صرف جاتی پان سمپردائی کسی سے بوٹوں کو ساندھنے کے چکر میں یہ ہمیشہ رہتے ہیں اور یہی کام وہ کرتے رہتے ہیں ساتھیوں آج واقعی چوزری چرنسی جی کے کتنے دکھ ہوتے ہوں جس گریب کے لیے جس کسان کے لیے انہوں نے اپنا جیمن سمر پیت کر دیا اسے سپا بسپا اور کانگریز دوارہ کتنا جی تو کسان نیتاؤں سے بیشے دشمن رہی ہے یہی وجہ ہے کہ آپ آتھ کال کے دوران چوزری صاحب کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا چوزری صاحب کو پردان منطری پت سے ہٹانے میں بھی کانگریز کی بھومی کا تھی مد بھولیے دیش کے ایک اور مہان کشان نیتاؤں دن مندو چھوٹی رام جی کے ساتھ بھی کانگریز نے یہی کیا تھا وہ کسانوں کے لیے کام کرنا چاہتے تھے اس لئے کانگریز نے انہیں استیفہ دینے پر مجبور کر دیا تھا یہ میرا سو بھاگ ہے کہ پچھلی سال مجھے رو تک میں سر چھوٹی رام چودری چرنسی جی دن مندو چھوٹو رام کے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے کام کر رہی ہے دیش کا کسان مجبور ہوگا دیش کا گریب سکتا ہوگا تب ہی دیش بھی مجبور ہوگا ساتھ یو لیکن ان سب کے بیچ ہمیں ستق رہنے کی ضرورت ہے جاں بہنو جب میں آٹ دس سال کی عمر کا تھا تب سنا کرتا تھا کہ سرکار گریبی ہٹانے کے بارے میں بات کر رہی ہے جب 22 سال کا ہوا تو اندراج بھی یہی کہتی رہی گریبی ہٹائیں گے اس کے بعد بھی چار چار پیڑیا ایک ہی بات کرتی رہی وہ تو آگے بڑھتے گئے گریب گریب ہوتا گیا گریبی بڑھتی گئی آج آدھی کے بعد پچھلے 72 ورسوں میں کانگریس نے جیتا گریبوں کے ساتھ گدداری کی ہے اسے دیکھتے ہوئے آج دیش کا گریب یہ سنکل پہ کر چکا ہے کہ کانگریس ہٹاؤ گریبی اپنے آپ ہٹ جائے گی گریبی تب ہٹے گی جب کانگریس ہر کونے سے ہٹے گی کانگریس کا 72 سال کا کام خود اپنی گبائی دے رہا گریب کو دوخہ دینے کے لیے گریب کو گریب بنائے رکھ رکھ رہے کانگریس نے جو جو پہترے اپنا ہیں وہ گنانے لگے تو شاید مہینے بھر مجھے بولتا رہنا پڑے گا مجھے پتا ہے گریبوں کے ساتھ گدداری کرنے والی کانگریس کو دیش کا گریب اب پوری طرح ہٹا کر ہی دب لے دے والا ایک جھوڑ ہو کر آگے بڑھ 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 بھ 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 جب آپ سب ہی سب ملتا ہے تب ہی مجبوط اور نرنائی سرکار بنتی ہے آپ کی مجبوط اور نرنائی سرکار آپ کے لیے اور آنے والی پی ڈی کے لیے ایک نئے بھارت کا سپنا دیکھا ہے ایک ایسا نیا بھارت جو بیشو میں سب سے ساپ اور برسط آچار مکت لوگ تنتر کے روپے سم مانیت ہوگا ایک ایسا نیا بھارت جہاں ہر بھارت کو مل بود سو بد ای اپ لگ ہوگی ایک ایسا نیا بھارت جہاں ہر ایک بھارت سو سر 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 ایسا نیا بھارت جہاں ہر بھارت اپنی پرتیبہ کو نکھارنے کا موقع پرابط کرے گا اور اس کے پاس آگے بڑھنے کے سم اوسر ہوں ایک ایسا نیا بھارت جہاں ہر ماں بھان بیٹی کو عزت کی اور سر 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 ایسا نیا بھارت جہاں ہر کسان کو یا محسوس ہوگا کہ کھیتی کرنا لابدائق بھی ہے اور سممان جرگ بھی ہے ایک ایسا نیا بھارت جہاں ہر جوان کو یا محسوس ہوگا کہ اس کے سممان کے لیے پیرا دیس ان کے ساتھ کھڑا ہے ایک ایسا نیا بھارت جہاں ہر بیعپاری جو بیجیان کے کھیتر میں بکسی دیسوں کی برابری کرے گا ایک ایسا نیا بھارت جس کی عرث بہوستہ بشوکی تین سب سے بڑی عرث بہوستہ میں سامل ہوگی ایک ایسا نیا بھارت جو عارت اور ساماج پرگتی میں سبی ناغریک کی حصے داری ہوگی بھائی اور بہنو یہاں کے باش پاک امیدوار کو دیا گیا آپ کا ایک ایک ووٹ آپ کا ایک ایک ووٹ جب بھی آپ کمل پہ بٹن دبائیں گے وہ سیدھا سیدھا موڈی کے پاس پہنچنے والا ہے سا تیو بیر س اور میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا یہاں پر مہا ملاوٹ میں بھی کون زیادہ ملاوٹ کرتا اس پس پر دال گئی ایک طرف سپا بس پا اور رنڈی جہاں پر آئے اب اس کو جرہ آلک طریقے سے دیکھئے سپا کا س رنڈی کا را اور بس پا کا بہ مطلب سراب آلکھ آلکھ سپا سپا اس سراب آپ کو برباد کر دے گی بھائیو بینوں میرر سے بھاجپا کے امیدوار بھائی سیر راجیندر اگروال جی مجھ پر نگر سے بھائی سنجیو بھانیان جی ہی باگپت سے سی ستپال سی جی بجلور سے کمار بھارت اندو سی جی ان سبھی کو آپ کا ووٹ اس سرکار کے لیے ہوگا جو آپ کے جیمن کو بہتر بنانے کے لیے اور دیش کے گورو کو بڑھانے کے لیے دن رات پریش رم کرتی ہے آپ مجھے دیش کو پرسط چار اور کالے دن سے مقت کرانے کے لیے آش رو دیجئے آپ مجھے دیش واج کی سرکش اور عجت بڑھانے کے لیے اپنا آش رو دیجئے اتر پردیش کو سکر رہی اتر پردیش بنانے کے پریاست کو اور اڈر اڈر بنانے کے لیے اپنا آش رو دیجئے میرے چھتر کے ہر گھر پریبار میں خوش حالی لانے کے میرے سپنے کو پورا کرنے کے لیے آپ سب اپنا آش رو اور ووٹ بھاج پا کو دیجئے میرے ساتھ ایک اور نعرہ بولیں گے آج میں کہوں گا میں بھی آپ کہیں گے چوکیدار ہوں میں بھی میں بھی میں بھی بہت بہت دنیوار